کیا حج کا نہ ہونا امام مہدی علیہ السلام کے ظاہر ہونے کی نشانی ہے پچھلے کچھ دن اسے بہت ساری ویڈیوز وائرل ہو رہی ہیں جن کے مطابق امام مہدی علیہ السلام اسی سال ظاہر ہوں گے جس سال حج نہیں ہوگا کیونکہ کرونا وائرس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ حج پر پبندی لگ جائے تو کیا یہ باتیں کسی حدیث سے ثابت ہیں یا لوگوں نے اپنے آپ سے یا سنی سنائی باتوں سے یہ نتیجہ نکالا ہے مگر حدیث کی کتابوں میں ایسی کوئی ثابت حدیث نہیں ملتی جس میں ذکر کیا گیا ہو کہ جس سال حج نہیں ہوگا اسی سال امام مہدی علیہ السلام ظاہر ہوں گے تو کیا امام مہدی کا ظاہر ہونا حدیث سے ثابت ہے امام مہدی کے ظاہر ہونے کے بارے میں بہت ساری احادیث ثابت ہیں جس کا انکار درست نہیں جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے آخر میں ایک خلیفہ ہوگا جو لوگوں میں گنے بغیر مال اڑائے گا یعنی تقسیم کرے گا ایک دوسری حدیث جو ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے آخر میں مہدی آئے گا جس کے لئے اللہ تعالی بارش نازل فرمائے گا اور زمین اپنے نباتات اگلے گی عدل و انصاف سے مال تقسیم کرے گا لویشی زیادہ ہو جائیں گے اور امت کا غلبہ ہوگا وہ اپنے ظہور کے بعد ساتھ یا آٹھ سال زندہ رہے گا ہر مسلم مہدی علیہ السلام کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ وہ قیامت کے قریب پیدا ہوں گے وہ سات سال تک حکومت کریں گے اور زمین کو عدل و انصاف سے بر دیں گے ان کے زمانے ہی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کی اقتداء میں نماز ادا کریں گے امام مہدی علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کر دجال کا مقابلہ کریں گے اور اس کو قتل کریں گے